موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے شو میں ہم اس پاتھ کا جائزہ لیں گے کہ کیوں پاکستان کے اندر سیکیورٹی داروں پر حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے اب پاکستان کا میڈیا کھل کر اور حکومتی دارے دبے دبے لفظوں میں سارا الزام انڈیا پر تھر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اسی طرح چینی حکومت نے بھی پاکستان کے اندر چینیوں پر حملے کی شدید مضمت کی ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے چینی پروجیکٹس بند کر دی ہیں ان حالات میں ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاک چین تعلقات کیا روح اختیار کریں گے پچھلے دنوں یوکرین کے فورن منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارت سے بہت ساری توقعات وابستہ کی کیا ان کی توقعات ریالسٹک ہیں بھارت میں امریکی صفیر کے ساتھ ایک اہم پاڈکاست میتا پرکاش کے شو میں اے این آئی پر نشر ہوا جس پر بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر نے اپنے ردعمل کا بھی اظہار کیا اس تناظر میں امریکہ بھارت تعلقات کا جائزہ لیں گے پاکستان میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی آئی ایس آئی کے خلاف ایک خط پر اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے یہ معاملہ پاکستان کے پولٹیکل منظر نامے کو مزید کتنا ہلائے گا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے مبیانہ طور پر شام میں ایرانی کانسلیٹ پر حملہ کیا ادھر اسرائیل میں وزیراعظم نتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں ٹورانٹو میں آئے دن پروٹیسٹ کرنے والے لوگ بھی گرفتار ہو رہے ہیں تو اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ میڈل ایس سے ٹورانٹو تک پہنچنے والے جنگ کے دھوئیں کیسے محسوس کیے جا رہے ہیں تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پاکستان کے اندر سیکیورٹی اداروں پر حملے کے ساتھ سوال آپ کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں کھولے انداز کے ساتھ اور پاکستان کے جو حکومتی سرکلز ہیں وہ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت ان سب کے پیچھے ہے پاکستان کے پروینس بلوچستان جہاں پہ سب سے زیادہ یہ حملے ہو رہے ہیں بلوچستان کے جو فارمر کیر ٹیکر انفرمیشن منسٹر تھے انہوں نے کل ایک پکچر بھی ٹویٹر پہ شیئر کیوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان آئیسس دائش بی آل اے یہ سب کے سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں پاکستان کے میڈیا پہ آئیم ناٹ سرپرائز جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن تھوڑا سا آئیم سرپرائز ون نجم سیٹھی جیسے سیزنڈ اور بہت سمیدار جنرس سے بات کرتے ہیں تو میں صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان میں یہ سب کچھ آہ حملے یا دہشتگردی کے واقعات کیا نئے ہیں کیا یہ پہلی بار ہو رہے ہیں کیا ٹی ٹی پینے سے پہلے پاکستان میں حملے نہیں کیے تو پاکستان تب بھی کہا کرتا تھا کہ جی انڈیا پیچھے ہے لیکن تب کہنے کا انداز اور ہوتا تھا تب بس اپنے کاندے سے آہ ذمہ داری آہ جو ہے وہ ہٹا کے انڈیا کے کاندے پہ اپنی پبلک کنزمچن کے لیے کیا کرتے تھے لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ آہ جسے سسٹیمک کیمپین ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے کہ جی یہ سارے کا سارا جو ہے نا ان دہشتگردوں کے پیچھے بھارت ہے اچھا کہیں کہیں پاکستان کی میڈیا میں امریکہ کا بھی نام لیا جاتا ہے بہت کہیں کہیں لیکن امریکہ سے جو کہ آئی ایم ایف کی امدادیں آ رہی ہیں تو وہ پھر نام کھینچ لیا جاتا ہے اور ویسے بھی امدادیں نام بھی آ رہی ہوں تو پاکستان امریکہ کا نام اس طرح پاکستان کا میڈیا اور حکومتی ادارے لیا نہیں کرتے اب انڈیا کا نام لینے کی مجھے جو وجوہات آج کل سمجھا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے ادارے بے بس ہیں ان کو روکنے میں کہنے کے حد تک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے لیکن ان فیکٹ آج جب آپ اور میں شو ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھی حملہ ہوا ہے کل بھی ہوا تھا اور اگر یہی علاق رہے تو کل بھی ہوگا پرسوں بھی ہوگا اور یہ سلسلہ سالخہ سال سے پاکستان میں چلتا ہے کہ ہفتے میں اگر منیمم بھی کچھ نہیں تو ایک دو حملے تو عام ہیں اور اب تقریباً ڈیلی بنیادوں پر سم ٹائم ڈیلی بنیادوں پر دو تین واقعات ہو رہے ہیں چھوٹے کہیں پہ دو سیکیورٹی آلکار مار رہے ہیں کہیں پہ ایک مار رہا ہے کہیں پہ چھے مار رہے ہیں تو اب اس طرح کی سیچویشن ہے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پھر اپنی ذمہ داری انڈیا کے گلے ٹالنا چاہ رہا ہے اچھا چلیے فرض کیجئے فرض کیجئے انڈیا کروا رہا ہے ہو تو یہ پاکستان کی حدود کے اندر رہے ہیں اگر یہ پاکستان کی حدود کے اندر ہو رہے ہیں تو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کیا اتنے نلائق ہیں اتنے ناہل ہیں اتنی بڑی فوج پاکستان کی کس کام کی کہ وہ انڈیا کے جو حملے ہیں پاکستان کے اندر ہونے دے رہے ہیں یا انڈیا کے جو آم تاون سے جو وہ کہہ رہے ہیں انڈیا پیسہ دے رہا ہے صلاح دے رہا ہے ان گروہوں کو طالبان کو بھی آہ آئیسس کو بھی دائش کو بھی اور آہ بی ایل اے کو بھی اور جو دوسرے ایک ہے برگیٹ آہ مجید برگیٹ آہ وہ بھی بلوچوں کا ایک ہے آہ ریبل گروپ تو اگر یہ سب یہ حرکتیں کر رہے ہیں انڈیا کی مدد سے لیکن یہ سب کام تو پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ سیکیورٹی ادارے پاکستان کی اتنی بڑی فوج کس کام کی اچھا ایک اور بھی مجھے ریزہ نظر آتی ہے کہ انڈیا کا نام لینے سے چکے انڈیا پاکستان کو انٹرنیشنلی اتنا ثابت کر چکا ہے ڈی فیم کر چکا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر سے ٹیررزم بہت جاتی اور انٹرنیشنل کوتوں کو بھی پتا ہے مریقہ کو بھی پتا ہے یورپین یونین کو بھی پتا ہے اور انڈیا پھر ان کو اور کنونس کرتا ہے تو اب پھر پاکستان نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہی کارڈ کھیلیں جیسے دو کوئی ہوتے ہیں نا بچے تو ایک بچہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے تو دوسرا بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہی الزام نہیں اس پر لگا دوں تو یہ والا مطلب پاکستان کا اب رویہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اورگنائز کیمپین ہے پاکستان کے سٹیک اولڈرز کی میڈیا کے ذریعے کہ بھئی ہم انڈیا کا نام بار بار لیں بھلے سے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کنونس نہ ہو پاکستان میں چونکہ انڈیا مخالف جذبات پائے جاتے ہیں تو وہ انڈیا کے خاتے میں بات پڑ جائیں دیکھنا پاکستان کی عوام بھی اتنی وہ ہو چکی ہے سمیدار ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بھی آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی بڑی آرمی پھر کس کام کی ہے ہم کیوں آپ کا پیٹ بھرتے ہیں کیوں آپ کے بلینز ان بلینز ڈالر سال کے خرچے برداشت کرتے ہیں اگر آپ اتنے ہی نلائک ہیں کہ اگر کوئی باہر کا دیش بھی کچھ کر رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں پا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب پاکستان کی ایک اہمکانہ کوشش ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے جو گرپس ہیں چاہے ریبل گروپس ہوں چاہے وہ آہ ٹررم گروپوں ٹیرریس گروپوں یہ کوئی پاکستان میں نائی نہیں ہے اور بہت سارے تو ان میں سے ایسی گروپ ہیں جو خود پاکستان کے پیدا کردان ہیں جیسے آہ تحریکِ طالبان پاکستان اور اس کی کئی شاہے ہیں وہ ایک گروپ نہیں ہیں اس کی بھی اندر کئی شاہے ہیں ٹائش کے کئی شاہے ہیں یہ تو خود پاکستان کے سپانسرڈ ہیں کہیں پاکستان ان کو جہاد کشمیر میں استعمال کیا ہے کہیں جہاد افغانستان میں استعمال کیا ہے تو اگر پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے یہ سارے کے سارے گروپ پاکستان کا ساتھ دینی کے وجہ ہے انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک تو ان کی آرمی اس قابل نہیں کہ اپنے ہی ملک کے اندر اگر باہر کی کوئی ساتھ اچھا اس کو روک سکے اور بھی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے لوگ تھے گروپ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تو دونوں اعتبار سے یہ پاکستان کی ریاست کے فیلیرز ہیں اس پار چینی حکومت نے پاکستان کے اندر چینیوں پر حملے کی شدید مضمت کی ہے اور پاکستان کے اندر بہت سارے چینی پروجیکس بند کر دی ہیں ان حالات میں ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاک چین تعلقات اب کیا رخ اختیار کریں گے دیکھئے یہ جو ابھی کچھ دن پہلے بیشام میں جو داسو ڈیم کو چینی انجینئس جا رہے تھے ان کی جو وین پر خودکش حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پانچ چینی اور ان کے ساتھ ایک غریب پاکستانی ڈرائیور وہ بھی مارا گیا بچارہ تو یہ جو چھے لوگ مارے گئے ہیں اس پہ چینی حکومت نے شدید رد عمل کا اثار کیا مجھے یاد پڑھتا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن ہی پاکستان کے انٹیریر منسٹر وہ فٹ سے چینی ایمبیسی گئے پاکستان میں اور میں ان کی بارڈی لینگویج وہ اس تصویر سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے بہت پرشان ہے اور غالباً اس سے اگلے دن پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف اور پھر ان کے ساتھ تھے فورم منسٹر وہ بھی ملنے گئے اور ایک دو اور منسٹر بھی تھے وہ پکچر بھی میں نے دیکھی تو وہ بارڈی لینگویج جو تھی چینی ایمبیسٹر کے سامنے ایک طرح سے اپولوجائز کرنے گئے دکھ کا اظہار کرنے گئے اور وہاں پہ بڑی بڑی باتیں کیجئے کہ ہم آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہے فلان ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ چینیوں پہ اس سے اگلے روز حملہ تو نہیں ہوا لیکن پاکستان کی سیکیورٹی اداروں میں چینیوں پر حملے ہونے کے بعد ہر روز ایک نہیں دو دو تین تین اٹیکس ہو رہے ہیں جو یہ پاکستان کی اپنی قبریں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا اگر کوئی فیوچر میں اور حملہ ہوتا ہے چینیوں پہ تو یہ کیا روک پائیں گے یہ تو اپنے سیکیورٹی اداروں پہ ہونے والے حملوں کو نہیں روک پا رہے ہیں تو ان کے چہرے جو تھے وہ بالکل پرشان زیادہ تھے جب یہ چینی انبیسٹر سے میں لے گئے اور چینیوں کی بھی بڑی سخت تھی اس کے بعد یہ اطلاعات ملی کہ چائنہ نے کہا کہ ہم جو دیش تک پاکستان میں کر رہے ہیں وہ ابھی ہم روکیں گے till the next order جب تک ہمیں یہ اسیورٹی نہ ہو کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی میں ملتی کہا جاتا ہے کہ شاید کو اسی ہزار سے ایک لاکھ چائنیز پاکستان میں کام کرتے ہیں different چینی projects میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اس حوالے سے چین نے برہمی کا اظہار کیا ہے جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں اور یہ تعلقات جو ہیں پاک چین یہ پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں کیونکہ چین نے پیسہ لگایا تھا لوگ بیجے تھے پیسہ بھی چین کا پنسہ ہوا ہے لوگ بھی ان کے کئی مارے جا چکے ہیں درجنوں اب تک مارے جا چکے ہیں اور باقی جو ہزاروں وہاں پہ ہیں ان کی security خطے میں ہیں اور چین کے projects بھی چلتے نظر نہیں آ رہے security کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی جو پاکستان کے economic حالات ہیں اگر آپ سڑک بناتے ہیں اس پر toll لگتا ہے وہاں پہ اتنے ٹراکی شاید نہیں ہوں گے تو ان کا خرچہ نکل سکے اتنی گاڑیاں ہی نہیں ہوں گی تو چین کو ہر لحاظ سے اپنے لوگوں کی جانی نقصان کے حوالے سے بھی اور اپنے مالی نقصان کے حالے سے بھی یہ سارے کا سارا کام گاٹے کا لگتا ہے چین یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اب کوئی پاکستانی ہوش کریں اور میری بات سنیں اور law and order کو بہتر کریں اگر پاکستان اس position میں ہی نہیں ہے میں یہ بھی کہوں اگر پاکستان کی security ایجنسیاں چاہیں بھی تو وہ اتنی لائک ہی نہیں ہے وہ دو چار لوگوں کو کسی political جماعت کے لوگوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے ان کی عورتوں کو ڈال دیں گے اس طرح کے کام تو وہ کر لیں گے لیکن یہ جو organized rebel group ہیں یا جن کو وہ terrorist کہتے ہیں ان کا مقابلہ تو وہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو یہ کیا security فراہم کرنے گے چائنیز کو یہ security فراہم ہی نہیں کر سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ چینی پاکستانی جو تعلقات ہیں وہ آنے والے وقت میں خراب ہوں گے چلیے اب آ جاتے ہیں یوکرین کی طرف تھوڑا سا یوکرین کا جائزہ لیتے ہیں پچھلے افتو یوکرین کے foreign minister نے بھارت کا دھورہ کیا اور بھارت سے بہت ساری توقعات وابستہ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ توقعات realistic ہیں دیکھئے اس پہ کافی چچا ہو رہی ہے پچھلے افتے جو انہوں نے دھورہ کیا تھا دمیترو کولیبہ یوکرین کے foreign minister نے کیونکہ یہ وہ foreign minister ہیں جنہوں نے بھارت کے حوالے سے کہا تھا کہ بھارت کیونکہ روس سے تیل لے رہا ہے تو بھارت in fact ایسا تیل لے رہا ہے جس میں یوکرینین کا خون شامل ہے یعنی انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا بھارت کے خلاف بات کی تھی جب وہ بھارت پہنچے تو انڈی ٹی وی میں ان کا ایک انٹرویو ہوا تو یوکرین کے منسٹر سے یہ سوال پوچھا گیا بھئی آپ نے تو اس طرح کی باتیں کی ہیں پھر جی ٹونٹی کے سمٹ جو بھارت میں وہ تو اس کے خلاف بھی باتیں کی تھی تو انہوں نے کہا کے ہاں اس وقت ہمارے اتنے اچھے تعلقات کھی تھے اب بہت اچھے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ہی وہ دیش ہے جو روس کو کنونس کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت وہ دیش ہے جو گلوبل ساؤتھ کا بھی بہت ایک طرح سے انہوں نے کہا گروہ ہے انہوں نے یہ ورڈ تو نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا گلوبل ساؤتھ بھی بھارت کو بہت ریسپیکٹ دیتا ہے یہ بات انہوں نے کہا گلوبل ساؤتھ کے سارے ملک بھارت کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور انہوں نے کہا مجھے کہنے دیجئے کہ گلوبل نورتھ جو ہے یعنی گلوبل نورتھ سے مراد ویسن ورڈ امریکہ یورپیان یونین انہوں نے کہا کہ گلوبل نورتھ بھی ایسا ہی فیل کرتا ہے کہ بھارت ہی ریسپیکٹیبل دیش ہے تو یہ ان کی بہت بدلی ہوئی باڈی لینگوی تھی کیونکہ ایک تو وہ بھارت کے فارمینسٹر کی دعوت پہ بھارت آئے تھے دوسرا وہ بھارت کو دعوت دینے آئے تھے کہ جو یکرین روس کی جنگ کے حوالے سے ایک پیس سمٹ آنے والے ہفتوں میں ادھر ہو رہا ہے سوزر لینڈ میں بھارت کو دعوت دی جائے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ بھارت کسی نہ کسی طرح سے روس کو پیس ٹیبل پہ لے آئے یہ ان کی توک کو ہے سب سے بڑی ان کی توک کو یہ ہے پھر انہوں نے انڈی ٹی وی پہ جو باتیں کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے انڈی ٹی وی کی انکر پرسن نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے تو روس کے ساتھ بھارت کے روس کے ساتھ تو پرانی تعلقات ہیں تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں وہ سوید یونین کی لیگیسی کے زمانے کے ہیں اب وہ سوید یونین کی لیگیسی ختم ہو چکی ہے اور اب ڈیموکریسی کا زمانہ ہے اور ڈیموکریسی کے زمانے آہ میں اب بھارت کو آہ ڈیموکریسی کے ساتھ چلنا چاہیے روس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے یہ انہوں نے کہا خیر وہ ایک ان کی اپنی آہ ایز افار منسٹر آف یکرین ان کی اپنی خواہش کا اظہار ہے لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یہ سوید یونین والے آہ سوید یونین والے زمانے میں یکرین بھی ان کا حصہ ہوتا تھا اور بلکہ یکرین کا ملک بننا ان فیکٹ نئے سیرے سے وہ تو نائنٹین نائنٹی میں ہوا ہے یعنی یہ دوبارہ سے یہ کبھی پہلے بھی ایک ملک ہوا کرتا تھا ڈیفرنٹ باؤنڈریز کے ساتھ لیکن اس بار تو یہ نیا مارڈرن یکرین ہے یہ نائنٹین نائنٹی میں یہ فاؤنڈ ہوا ہے تو یہ تو خود سوید لیگیسی کے لوگ ہیں میں خود ایک زمانے میں بہت پہلے عباس خان صاحب کے ساتھ نائنٹی ٹری میں گیا تھا ایک آدھ دن کے لیے یکرین میں تو وہ تو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ یکرین اور روس میں کیا فرق ہوتا ہے تو اب اس ساری سیچویشن میں وہ لیگیسی کی باتیں کر رہے ہیں مارڈرن بننے کی باتیں کر رہے ہیں جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں ظاہر ہے ہر چیز تباہ ہے اس وقت یکرین کی ایکانومی بھی آف کورس اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا جنگ کی ایکانومی کا ہے جو وہ ادھر سے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ کب تک چلے گا اس لیے پیس ہو جائے تو اچھا تو پیس ہی ہونا چاہیے یہی بات جیش شنکر صاحب نے کی ان کے ساتھ ہے یکرین کے فارم منسٹر کے صاحب کے جناب آپ کی جو جنگ ہے یہ اس کا سلوشن ٹیبل نیگوسیشن پہ ہے پوسیبل نہیں ہے وار فیلڈ میں اس کا کوئی حل وال نہیں نکلنا تو خیر یہ سب باتیں ہوئی ہوں گی پبلیکلی انہوں نے کچھ باتیں کی دو دن رہے وہ بھارت میں جو ان کی پردے کے پیچھے باتیں ہوئی ہوں گی ان کی اور ان کی ٹیم کی بھارت کی سرکار کے ساتھ وہ اچھکینی طور پر بہت گہری باتیں ہوگی جس کا جس کو ہم گیس تو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو جان نہیں سکتے تو برحال یکرین کے فارم منسٹر کا بھارت کا یہ جو دورہ ہے یہ in fact کافی important تھا اور یہ بتاتا ہے کہ صرف یکرین ہی نہیں western world پوری کے پوری بھارت پہ بہت depend کر رہی ہے کہ اگر بھارت کوئی رستہ نکالے اس امن کے لیے اور بھارت رستہ نکالے روس بھی اس جنگ سے نکلے مغربی دنیا بھی اس جنگ سے نکلے چونکہ یہ بڑا مشکل ہے اس جنگ سے نکلنا اور میں سوچ سکتا ہوں کہ روس بھی بہرحال اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اپنی terms پہ ویسٹ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اپنی terms پہ لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں آنکہ ان کو کچھ نہ کچھ تو کلابریٹ کرنا ہوگا چلیے بھارت میں امریکی صفیر کے ساتھ ایک اہم پاڈکاست سمیتہ پرکاش کے شو میں این اے این آئی پہ نشر ہوا اس تناظر میں آپ امریکی صفیر کی بات چیت اور اس پر بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر جی کے ردی امر کو کیسے دیکھتے ہیں نیز اس وقت امریکہ اور بھارت تعلقات کس لیول پر نظر آتے ہیں دیکھئے سمیتہ پرکاش کے پاڈکاست میں بھارت کے جو امریکہ کے سوری جو صفیر ہیں وہ آئے ابھی دو روز پہلے اور ایک طرح سے ان کا انٹرویو تھا بہت سینسٹیو چیزوں کے حوالے سے اور امریکہ کے جو صفیر ہیں وہ بڑے اتیاد سے باتیں کرتے رہے آہ سمیتہ پرکاش نے ان کو کافی ڈائسیکٹ بھی کیا اور پھر بھارت اور امریکہ کی جو ٹائز ہیں اس کو بھی ایک طرح سے دونوں نے اپریشیٹ کیا اس وقت بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہائٹس پر ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور اس ہائٹ میں آہ میں دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کی ضرورت شامل ہے اور امریکی صفیر نے اس پاڈکاسٹ میں یہ بتایا انہوں نے کہا کہ جتنے ہائٹ پہ اس وقت تعلقات ہیں امریکہ اور آہ بھارت کے انہوں نے کہا کبھی پاس میں اس ہائٹ پہ نہیں تھے یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس پاس اگری کرتا ہوں اب ایشو کیا ہے اس وقت امریکہ اور بھارت میں دو ایشو ہیں ایک تو خالصانی مسئلے پہ جو ایشو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس میں سمیتہ پرکاش نے بھی ان سے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دیش میں کیوں آہ جس کو ہم ٹیررس سمجھتے ہیں کیوں ان کو اتنا لیوریج دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دیش کا law ہے freedom of expression میں ہم نہیں روک سکتے ان کو جب تک وہ بولیں گے وہ بول سکتے ہیں جب تک وہ action نہیں کرتے ہم ان کو نہیں روک سکتے خیر میں اس پاس سے ان کی اس پاس سے agree نہیں کرتا اس لیے میں ان کی ان سے agree نہیں کرتا کہ آہ امریکی ambassador سے فرض کیجئے امریکہ کے خلاف فرض کیا کیجئے یہ reality رہی ہے امریکہ کے خلاف یہ دائش کی terrorism بہت رہی حالان کہ دائش کو بنایا بھی ایک طرح سے directly Americans نے تھا چونکہ یہ سارے مجاہدین ہی تھے جو بعد میں دائش بنے تو مجاہدین تو پکے انہوں نے بنائے نا کیا ان میں تنی ہمت ہے کہ کوئی انکار کر سکے ہاں امریکہ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ ان کے لیے سرڈرڈ بن گئے اب اگر کوئی اسامہ مل لادن کے بارے میں جس کو یہ مار چکے ہیں بھارت میں کوئی کہے کہ جی اسامہ مل لادن تو بہت اچھا آدمی تھا اب وہ کوئی freedom expression کہہ رہا ہے نا بندہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا اسامہ مل لادن تو بھی زندہ بھی نہیں ہے اور وہ یہ بھی نہیں بندہ کہہ رہا انڈیا میں بیٹھا ہوا کہ بھئی ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اسامہ بن لادن نے اپنی freedom کے لیے یہ سارا کام کیا تھا اچھا آدمی تھا تو کیا امریکنز اس بات کو اچھا محسوس کریں گے اب اگر کوئی خالصتانی extremist کہتے ہیں دیکھئے خالصتانی جو issues ہیں وہ بھارت کے ساتھ terrorism کے ساتھ جڑے ہوئے انریس کے ساتھ جڑے ہوئے نائنٹین ایٹیز میں بھارت جس طرح ہوا وہ خالصتان simple کوئی مومنٹ نہیں ہے political مومنٹ نہیں ہے وہ ایک وائلنٹ مومنٹ یہاں پہ کینیڈا میں امریکہ میں خالصتانی مومنٹ کے ساتھ وائلنٹس گلوریفکیشن آف terrorism جوان ہوئے اب امریکی ہو کینیڈین ہو اس معاملے میں بھارت کو خاتھ نہیں پکڑاتے یعنی وہ اپنے لیے standards اور رکھتے ہیں دوسروں کے لیے اور رکھتے ہیں اب میں پھر دور آ رہا ہوں اب اسامہ بن لادنٹ تو زندہ بھی نہیں ہے اسامہ بن لادنٹ کو اپلیشیڈ صرف بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کرتا اگر کوئی کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ خوش ہوں گے امریکن سے اب دیکھیں نا خالصتان کی extremism کے ساتھ کینیڈا کی سب سے بڑی جو terrorism ہے ائر ایڈیا bombing جو یہاں پہ صبح و شام جو extremism خالصتانی elements ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ ہم مار دیں گے ambassador کو مار دیں گے ہم concert general کو مار دیں گے آپ اور میں دیکھتے ہیں گاڑیوں پہ ان کے پیچھے بندوقوں کے وہ لگے ہوتے ہیں science لگے ہوتے ہیں تو یہ کوئی مطلب اچھی بات ہے مطلب آپ glorification of terrorism کر رہے ہیں تو اس میں یہ Americans اور Brits یا UK والے اتنا نہیں آتے UK والوں کو تو پھر بھی بات سمجھ آ رہی ہے لیکن Canadian تو خیر بالکل نہیں سمجھنے بات اور Americans بھی نہیں سمجھنے لیکن خیر اس interview میں آپ نے یہ بھی سوال پوچھا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہرحال کیسے ہیں اس وقت تو of course وہ بہت بڑی ہیں ایک bone of contention یہ ہے دوسرا bone of contention ظاہر اسی سے جڑا ہوا وہ جو ایک alleged plot ہے مستر پننو کے بارے میں اس کے بارے میں بھارت کے فورمینسٹر نے صاف کہا ہے ابھی کہا ہے اس interview کے بعد کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بات یہ کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے یہ تو ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جو ایک کسی بھارتی انڈو امریکن شخص غالباً مستر گپتا اس کا نام ہے جو ادھر چیکس سلوے کیا میں وہاں کی ایتھارٹیز میں پکڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہ allegedly بھارت کے کسی government element ان کو کہا اس کے بارے میں تو جیشنگر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں چل رہی ہے انویسٹیگیشن اور اسی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو یہ ایک ہی خالصانی مسئلہ ایک اور مسئلہ جس پہ recently بھارت میں ذرا تھوڑا سا retaliate کیا اور ٹھیک retaliate کیا c a a کی بات ہو ڈلی کے جو چیر منسٹر ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں تو اس پہ امریکہ نے اپنے concern show کیے اپنا show کیا کہ جناب ہم monitor کر رہے ہیں تو اس میں جیشنگر صاحب کئی باتیں کر چکے ہیں important باتیں ہیں بھارت کا جو foreign office ہے وہ بھی کہہ چکا ہے اور میرے جیسے مبسرین بھی لکھ چکے ہیں ہم یہ کہہ چکے ہیں twitter پہ بھی اپنے shows میں بھی کہ بھئی اگر بھارت ہی اپنا concern show کرے کہ مسٹر ٹرمپ کے خلاف اتنے مقدمے بنے ہوئے امریکہ میں ہمارا concern ہے ہم ہم monitor کر رہے ہیں تو کبھی بھارت نے اس طرح کی بات نہیں کی تو میں اس میں ایک بات صرف اور کرنا چاہوں گا اس میں ابھی جو جیشنگر صاحب نے ابیکالی بات کیا انہوں نے ٹھیک بات کیا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اصل میں امریکیوں کو ویسٹرنر کو نا لیکچر دینے کی عادت ہے یہ ان کو ٹر ٹر انہوں نے تو اس طرح کی زبان بڑھتی ہے ٹھیک کہا ہے انہوں نے ٹر ٹر کا لفظ نہیں کہا کچھ اور کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ برحال ان کو نا جو ہے نا ٹپنی انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا ان کو ٹپنیاں کرنے کی عادت ہے یعنی یہ بولنے سے باز نہیں آ سکتے مگر اور اب یہ ٹپنیاں کرنے کا معاملہ آج کے مارڈن زمانے میں نہیں چاہتا ہاں میں آپ سے ہی سوال کرنے لگی تھی کہ یہاں پہ ایک میرے میرے ذہن میں ایک بہت سوال آیا میرا خیال ہے ہمارے ویورز بھی جانا چاہیں گے کہ یہ یہ تمام صورتحال کیا بدلتے ہوئے ایک گلوبل سیاسی سیناریو کی وجہ سے ہو رہی ہے یا یہ ایک روایتی طریقہ تھا جو اب ٹکنالوجی کی وجہ سے اوپن ہو گیا لیکن ہمیشہ ایسے ڈائلاؤگز جو ہیں وہ بائیلیٹرل ڈائلاؤگز انٹرنیشنل ڈائلاؤگز چلتے رہتے تھے دیکھیں یہ بائیلیٹرل انٹرنیشنل ڈائلاؤگ نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے میں انٹرفیر کرنے والی معاملہ تھے لیکن انٹرفیر کرنے والا جو معاملہ تھا وہ پہلے لوگ برداشت کر جاتے تھے چھوٹے دیش یا اتنے امیر دیش جو نہیں تھے برداشت کر جاتے تھے اب بھارت امیر دیشوں کی صاف میں ہے نمبر ایک نمبر ٹو بھارت کی یہ جو رجیم ہے جو دس سال سے مسلسل چل رہی ہے پراملس انٹرہ موڈی کی یہ اپنی انٹیگریٹی اپنی سوویرینٹی میں بڑے فرم ہے جو دوسرے کی انٹیگریٹی بھی کرتے ہیں اس کی سوویرینٹی کی ریسپیکٹ میں کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی بھی ریسپیکٹ ہو یہ بہت ہونی چاہیے اس لیے یہ ہے تیسرا پر سوشل میڈیا پہ جب یہ اس طرح کی جس کو وہ ٹپنیا بولنے ہیں یا جس کو میں کہوں گا ٹر ٹر یہ کرتے رہتے ہیں ہم امریکنز کو یا بک بک میں تو یہ بھی کہوں گا سخت لفظ کہوں گا تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اب سوشل میڈیا پہ امیجرلی ایکسپوز ہوتی ہے اور پھر اس پہ دیشوں کا ریاکشن آتا ہے اور اب دیشوں کا ریاکشن بڑا سخت ہے اب دیش بھی سرانگ ہے اب امریکہ دنیا کا اکیلا راجہ نہیں ہے ٹھیک ابھی بھی سب سے پاورفل دیش ہے لیکن اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ امریکہ جو چاہے دنیا میں آہ بولتا پھرے جس کو چاہے الیکشن دیتا پھرے یہ ریزنیبل بھی نہیں ہے کہ دیشوں کے انٹرنل معاملات پر انٹرفیر کیا جائے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ کی جیوڈیشی سسٹم ٹرم کا تو ایک معاملہ ہے اب امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوتا سسٹامیڈسکیمنیشن ہو رہی ہے اتنے اتنے گھٹیا قسم کے مقدمے چل رہے ہوتی ہیں اس پہ اگر چین بھارت دوسرے ملک تفسرہ کرنا شروع کر دیں اور امریکہ کو بار بار وہ لیکچر دینا شروع کر دیں تو وہ میرا خیال ہے پھر یہی کام کریں تو اب اس وقت واپس سلتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی طرف تو پاکستان میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی آئی ایس آئی کے خلاف ایک قط پر اب سپریم کورٹ نے آز خود نوٹس لے لیا ہے یہ معاملہ پاکستان کے پولٹیکل منظرنامے کو مزید کیسے ہلائے گا یا ایریٹیٹ کرے گا یا کیا ہوگا بائیس پہ تفسرہ کیجئے پلیس دیکھئے پاکستان کا جو پولٹیکل سینیریو ہے وہ آلریڈی ہلا ہوا ہے سٹیبلٹی تو ہے نہیں ہر وقت اتھل پتھل چلتی رہتی ہے اور یہ کوئی دو چار سال پرانی بات نہیں ہے یہ پاکستان میں میں اگر دیکھوں تو جنرل ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جو حکومتیں آئیں تب سے آر رہے ہیں ایسا نہیں کہ جنرل ضیاء اللہ کی حکومت کے دوران ہر کچھ شیخت تھا وہ جو کوئی ایک مارشالہ تھا تو مارشالہ میں چیزوں کو دھوا دیا جاتا ہے ان کے زمانے میں بھی اتل بھتل ہوتی تھی کئی گورنمنٹیں سیول انہوں نے بنائیں اور پھر جس طرح ان کا آہ اسیسینیشن ہوا آہ تو وہ سارا کچھ وہ خود ایک ہلاوہ پولٹیکل منظر نہ پائے اگر آپ اس سے پہلے جائیں تو ایون شروع کے دنوں سے پاکستان کی انسیپشن سے لے کے اب تک ہلا ہوا ہے اب وہی بات سوشل میڈیا ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی اور پاکستان میں جو صبح و شام ہوتا رہتا ہے وہ اب بہت مگنیفائیڈ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہ مگنیفائیڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں خاص رب آئی ایس آئی وہ تو بہت زیادہ پاکنگ کرتے ہیں جوڈیشری میں بھی پولٹیکس میں بھی وہ تو ہر چیز میں پاکنگ کرتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے نائنٹین نائنٹی فور میں غالباً پاکستان میں کتاب عبلش کی تھی جب ہم رہتے تھے پاکستان میں انٹیلیجنس سے جنشیوں کا سیاسی کردار جس پہ میرے اوپر مقدمہ بھی بناتا ہے تو مطلب یہ تو کوئی نیا واقعہ نہیں ہے نائنٹین سے یہ ایویڈنس جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تو آن ریکڈ ہے اس سے پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے تو اب یہ جو ججوں نے ایک خات لکھا یہ بہرار امپارٹنٹ خات ہے انہوں نے حمد کی یا ان کے اپنے بھی کوئی پری ایمٹیو انہوں نے ایک اٹیک کیا چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پھر اٹیک کریں گے چونکہ وہاں پہ سارے ہی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے اگر یہ ان میں سے بھی بتایا جاتا ہے کچھ جو ہیں ان کے بھی اپنے کچھ ایشوز ہیں اور کچھ کی ایفیلیشنز ہے پلیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا اس سے پہلے کہ ہمیں آئی ایس آئی مزید آہ کھینچے ذرا حامی اس کو کھینچ دیں اب انہوں نے کھینچ دیا اب جب کھینچا تو ایک ہیرنگ ہوئی فل کوٹ سپریم کوٹ کی کچھ دن پہلے قاضی فائز اسی عیسیٰ نے کی ان کو غالباً ان کے جو فیلو ججز ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو آہ سرکار کے حوالے کریں اور ان کو کہیں کمیشن بناے سرکار نے کمیشن بھی بنا دی غالباً دو دن پہلے کمیشن کا سربراہ بھی ایک ریٹ ریٹائیڈ جسٹس بنا اب اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوئرز اب پاکستان کے جو زیادہ تر جو لوئرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں انہوں نے ایک جلسہ ولسہ نکالا کیونکہ یہ چھے ججوں کا خط پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے اور بلٹی میں لیے ان کے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا آہ 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 آم اب انہوں نے لائیڈز نے ایک پوٹیسٹ نے کہا اللہ جی کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے انہوں نے پھر از خود نوٹس لے لیا کمیشن جو بنایا تھا وہ جو اس کے کمیشنر تھے ایک ریٹائیڈ جسٹس غالباً جسٹس تصدق انہوں نے کہا جی میں تو اس میں کام ہی نہیں کرتا انہوں نے دیکھا یہ تو بہت ہی زیادہ میسی قسم کا ہے بہت ہی مڈی قسم کی سیچویشن ہے اس سے باہر آ وہ تو اس سے باہر نکل گئے اب اس پہ انہوں نے بلالیا اور کل اس پہ غالباً وہ ہیرنگ کریں گے جو انہوں نے ایک سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنایا ہے تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ بس پاکستان میں جو ہر وقت پولیٹیکل حال چل رہتی ہے یہ پولیٹیکل بنچال رہتے ہیں یہ نئی بنچال نہیں ہے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں کبھی تھوڑے بڑھ جاتے ہیں کبھی ذرا دب جاتے ہیں اور یہ شاید کم نہیں ہوتے بس دبتے ہیں یہ بڑھتے ہیں تو اس وقت ذرا کافی بڑے ہوئے ہیں تو ان بڑے ہوئے پولیٹیکل حالات یا ترمائل میں یہ جو معاملہ ہے ایک اور حال چل والا معاملہ ہے میڈیا کو بڑا کانٹنٹ ملے گا بہت زیادہ باتشید کرنے کا موقع ملے گا عوام کے جو اصل مسائل ہیں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اور پیچھے چلا جائے گا چونکہ یہ مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ بن جائے گا اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے سٹیک ہولڈر کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس پہ ذرا فوکس کام رہے ہر وقت کوئی انہوں کے پولیٹیکل بھنچال لگا رہے اور اس کے نتیجے میں انڈ ریزلٹ پر طور پر ملک کی بلائی ہو یا نہ ہو وہ میں نے کبھی دیکھی نہیں بلائی ہوتی تو یہ بس اسی طرح ہے یہ چلتا رہے گا چلیے اب تھوڑے ساتھ افسرہ ہو جائے میڈل ایسٹ پر چھڑی ہوئی جنگ کا اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نمو بیانہ طور پر شام میں ایرانی کانسلیٹ پر حملہ کیا ادھر اسرائیل میں وزیراعظم نتنیہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اب اس صورتحال میں یہ آگ آپ کو مزید پھیلتی نظر آتی ہے یہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھئے آگ تو آلریڈی مزید پھیل چکی ہے یہ صرف غزہ اور حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے لبنان میں اسرائیل اٹیک کر چکا ہے پھر سیریا میں سے پہلے بھی اٹیک کر چکا ہے عراق میں اٹیک کر چکا ہے اور ایون جارڈن میں بھی غالبا جارڈن کی حدود میں بھی کوئی ایک اٹیک ہو گیا تھا تو یہ تو جنگ آلریڈی پھیلی ہو ہوئی ہے دوسری طرف نتن یاہو کے خلاف پورٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہوسٹیج ہیں وہ آدھے کے قریب ابھی تک ان جہادی گروپس کے پاس ہیں اور ان کے لوحکین جو ہیں جو وہاں پھنسیے ہوئے لوگ وہ بھی پورٹیسٹ کر رہے ہیں عام جنتہ بھی پورٹیسٹ کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل دیکھئے ایک وائبرن ڈیموکریسی میڈل ایس میں دو اونلی وائبرن ڈیموکریسی اس میں نتن یاہو صاحب کی کئی بار سرکاریں ٹوٹیں کئی بار آئیں اب بھی یہ سرکار شاید ٹوٹ جاتی اگر یہ جنگ نہ شروع ہوتی تو کیونکہ مائنورٹی سرکار تھے تو اب ان پہ نتن یاہو پہ امریکہ کا بہت دباؤ ہے یورپین یونین بھی چاہتی ہے کہ یہ جائیں اور پورٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں وہاں کی عوام بھی چاہتی ہے اب جب عوام خود سے بھی چاہتی ہو باہر کے ممالک بھی چاہتے ہوں تو پھر وہ بھی تھوڑی سی باہر کے ممالک سے بھی تھوڑی بہت مدد چلی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑی سے پورٹیسٹ اور بڑھ جائیں تاکہ ہم تو پہلے ہی نہیں چاہتے نتن یاہو کو اور نتن یاہو اس سے پہلے بھی کئی بار پرائم نسٹر رہے ہیں ایک پھر آ گئے ہیں پرائم نسٹر پھر نہیں رہیں گے پھر وہ آ جائیں گے دوبارہ مطلب وہاں پہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے اس بات کو تو چھوڑیے اگر نتن یاہو کے خلاف جو پورٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی وہ تو سی بھی سی بات یہ ہے ایک پلٹیکل معاملہ ہے جو جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نتن یاہو آف کورس چلے جائیں گے یا تو الیکشن ہونے کی صورت میں چلے جائیں گے یا خود سے چلے جائیں گے لیکن یہ جو جنگ ہے یہ فلسطینیوں کی اور ازرائی کی جنگ جنگ یا کور جنگ یہ آل موسٹ سات دہائیوں سے چلتے ہیں بیچ میں تھوڑی سے اس سیچویشن بدلتی ہے احالات قابو میں آتے ہیں لیکن بڑی سخت چیک پوسٹ ہوتی ہیں اب تو پتہ نہیں اس یہ جنگ واقعی اگر رکی کی کیونکہ مجھے ابھی تو رکتی نظر نہیں آرہی کیونکہ اتنی تباہی ہو چکی ہے اور یہ پھیل رہی ہے نا یہ تو ایویڈنٹ ہے کہ یہ پھیلتی ہوئی نظر ہے پھر دیکھئے غزہ جو ہے غزہ آدھے سے زیادہ برباد ہو چکا ہے رافہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں جو پیلسٹائن ایتھارٹی کا وہ علاقہ ہے ویسٹ بینک وہاں پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تباہی غزہ میں آئی ہے اس کے بعد رافہ میں آئی ہے تو اب یہ جنگ ختم بھی ہوتی ہے تو غزہ اس پوزیشن میں واپس تو نہیں آ سکتا جس پوزیشن میں سات اکتوبر سے پہلے تھا اس کی باؤنڈری بھی چینج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اسرائیلی اس کے کچھ اور حصے پہ قبضہ کر لیں تو یہ اتنی کامپلی کچھ سیچویشن ہے کہ یہ کسی طرح بھی مجھے سیٹل ہوتی نظر نہیں آرہی چلی آخر میں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں میڈلیس سے ٹورانٹو تک پہنچنے والی جنگ کے دھوئیں جو کہ شدید طور پر محسوس کیا جا رہے ہیں اس پر کہ یہاں ٹورانٹو میں آئے دن ہماس اسرائیل جنگ کے تنازم میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں پھر چند گندوں کے اندر رہا ہو جاتے ہیں کیا یہ ہیٹ ٹورانٹو میں پھیلے گی آپ اس کے اثرات کس حد تک جاتے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو ہیٹ ہے جو جنگ کے دھوئے ہیں وہ یہاں پر ٹھیک تھاک ہے ٹورانٹو میں ہی نہیں پورے کینڈا خاص طور پر جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں وینکور ہو مانٹیال ہو ایڈمنٹن ہو کیلگری ہو یہاں سب میں پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں سب سے زیادہ پروٹیسٹ غالباً اگر کینڈا میں ہم دیکھیں تو ٹورانٹو میں ہوتے رہتے ہیں پھر مانٹیال میں ہوتے رہتے ہیں اور جو ابھی اسی ویکنڈ پر جو ایسٹر ویکنڈ تھا اس پر ٹورانٹو میں کوئی غالباً چھے فلسینی گرفتار ہوئے ہیں میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھے جو سوچل میڈیا پر پہلے ہوئے ہیں کچھ جو لیڈی پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کے ساتھ پروٹیسٹرز بتمیزی کر رہے ہیں اور پروٹیسٹرز اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایکسیسیف فورس استعمال کی ہے تو یہ ہیٹ بڑی ایموشنل بھی ہے بہت پولیٹیکل بھی ہے اور بہت جہادی نویت کی بھی ہے جو ہے اچھا پھر یہ پورٹیسٹ زیادہ تر تو یہ پیلسٹینین پرو پیلسٹینین گروپس کے ہو رہے ہیں کچھ پورٹیسٹ اسرائیلیوں کی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں چکہ ان کی کمیونٹی چھوٹی ہے اس کمپیرڈ ٹو ڈیم ہر اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے لیکن وہ ان کا سٹائل اور اگر جیوز جو ہیں کینیڈا میں وہ مین سیم سوائیٹی کا احساس اتنے وہ جیسے کہتے ہیں نا پارٹ ان پارسل ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جیو ہے یا کرشن ہے وہ ایکچولی وہ جودہ جو ہمارا جو ہمارا جودہ کرشن ایک پورے کا پورا ایک ہے کلچر ہے وہ اس میں بلکل ڈلے ہوئے ہیں وہ الگ سے فیل نہیں ہوتے اب یہ جو فلسطینی ہیں اس میں کچھ شاید پورامن لوگ بھی ہیں کچھ جہادی نویت کے ہیں پھر کچھ لیفٹ کے آ جاتے ہیں اور پھر باقی صرف فلسطینی نہیں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے جو کینیڈا میں بسنے والے دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی نکل آتے ہیں جن کا فلسطین کے ساتھ ڈائریکٹ کو تعلق نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو ہیں یہ الگ معاشرے میں الگ دیکھتے ہیں بیکوز یہ سب امیگرنٹس ہیں بیسکلی اب جو جیوز ہیں وہ تو نصروں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ اور وہ کینیڈین سماج کا پارٹن پارسل بنے ہو رہے ہیں اور ان میں سے جو آرٹھوڈاکس جیوز ہیں وہ بھی صدیوں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ دو ایک صدیوں سے تو رہی رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے آہ ہالوکاوسٹ کے بعد زیادہ آئے تھے لیکن پرانے سیٹلٹ ہیں لوگ تو اس ساری سیچویشن میں ہیٹ یہاں پہ اس ریسنٹ کانفلیکٹ کیونکہ یہ کانفلیکٹ اسرائیل اور فلسطین کا تو سات دہائیوں سے چل رہا ہے اب تو یہ گلوبل ہو چکا ہے نا جہاں سے جو افیلیٹڈ فیل کرتا ہے جس سائٹ پہ وہ اس کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے وہ بھی کرتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ اب چونکہ سات اکتوبر کے بعد اسرائیل کا بہت ایکسیسیو میں تو کہوں گا اٹیک ہوا ابھی بھی چل رہا ہے تو ظاہر اتنے لوگ مر گئے کو تینتیس چونتیس ہزار بتایا جاتا ہے فلسطینی ان جس فائیو منٹس ٹائم اور ادھر سے جس طرح حماس نے ٹررزم کی تھی اور اسرائیل کے بھی سنایا کہ چند ہزار فوجی مر چکے ان کے لیے بھی بڑی ایک گریو سچویشن ہے اور امن کا راستہ ان کو بھی دکھنی رہا تو اس ساری صورتحال میں اب وہ یہاں پہ بہت ہیٹ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے اور اسرائیل کے خلاف نہ صرف ہیٹ یہاں پہ بلکہ ورلڈ وائٹ ہو چکی ہے یہ ایک ایسا اب میڈیا ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے میڈیا ایک طرف کی سٹوری دکھانا بند کر دیتا ہے میڈیا کا ایک اپنا نظام ہے تو اس سارے حالات میں ٹورانٹو میں کینیڈا میں جی ٹی اے میں گریٹر ٹورانٹو میں کافی ٹینشن پائی جاتی ہے اور آئے دن انٹی سیمیٹیزم ہو رہی ہے آئے دن اٹیک ہو رہی ہے یعنی کمیونٹیز کے درمیان میں بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے one of the biggest issues with many other issues جو کہ ہونا نہیں چاہیے یہ ہمارے سسٹم کو اس پہ سوچنا چاہیے کیونکہ فیوچر میں یہ ہماری جنریشن کے لیے بہت خطرناک ریزلٹ کے ساتھ سامنے آئے گا آج کا بلا تکلف تفسرہ بلا تکلف کرنے کا بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو میرے اور تاہیر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے یو ٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پول یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹی چینل پر موجود ڈونیٹ کر سکتے ہیں